لاہور میں کرونا کے بعد سے ایک اور بڑا خطرہ کرونا سے نو عمر بچوں میں حیزہ اور نمونیاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کرونا کے باعث منجاب میں متعدی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے پینڈی بورٹ کی متعدی امراض سے بچاؤ کے لیے سفارشات مرتب محکمہ صحت اور محکمہ پبلک ہیلت انجنرنگ اور دیگر مل کر کام کریں گے تمام ہاؤسپیرلز میں تیس جنوری تک سابون اور ہاتھ دھونے کی سہولت دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے محکمہ صحت کو تیس مارچ تک تمام تیبی مراکس پر میکنزم فائل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے شیہاں خطرناک تیبی فضلہ متعدی بیماریاں پھیلا سکتا ہے پینڈی بورٹ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے سفارشات مرتب کر لی ہیں سفارشات کے مطابق محکمہ صحت، محکمہ پبلک ہیلت انجنرنگ، پیس منڈمنٹ کمپنیز اور محکمہ بلدیات مل کر کام کریں گے مہاری کے مطابق کورونا وبا کے باعث نو عمر بچوں میں حیزہ اور نمونیاں پھیلنے کا خرشہ ہے جس پر پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں تیس جنوری تک سابون اور ہاتھ دونے کی سہولیات فراہم کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ محکمہ صحت پنجاب کو تیس مارچ دوہزار اکیس تک پنجاب کے تمام تیبی مراکس پر میکنزم فارد کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے نوٹیشن سیل کی جانب سے جاری ریپورٹ کے مطابق خطرناک تیبی فضلہ متعددی بیماریاں پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے جس کو ٹھکانے لگانے کے لیے انگامی بنیادوں پر جامع اقدامات کیے جائیں پندرہ فروی دوہزار اکیس تک پنجاب کے تمام تیبی مراکس کے عملے کے لیے تربیتی پروگرام مراکس کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے جبکہ محانہ بنیادوں پر حیزہ اور نمونیاں سے بچنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے